جس بندے نے اس شہر کو بنایا علیم الدین پہ یہ ہوا کہ جناب وہ علیم الدین اس کا نام تھا جی نام تھا وزیر خان کہا جا مسلمان ہے اور مزے کی بات ہے مزے کی بات یہ ہے کہ جس بندے نے اس شہر کو بنایا آج تک وہ شہر میں نہیں ہے آج کا جو وزیر آباد کا سپیشلی آپ کا وزیر ہے وہ کیا کیا چیزیں آپ دیکھنا پسند کریں یہ جو مشہور تاریخی ان کے مقامات ہیں نا جی سکھوں کے بھی اور مسلمان راجاؤں کے غیر مسلموں کے بھی یعنی دو ہزار سال ہزار سال پہلے کے جتنے بھی مقامات ہیں چونکہ میں سیاحت سے بہت زیادہ مطمئنی ہوتا ہوں اور اس سے دل کو ایک تراوت ملتی ہے اس زمانے کے لوگ بھی کیسے زندہ بات ہیں میں اگر آپ کو آپ کو وزیر آباد میں ساڑھے چار سو سال پرانی جگہ بھی ملے گی پانسو سال پرانی امارتیں بھی ملیں گی یہ گروہ کوٹھا ملے گا آپ کو سمن برج ملے گا شمچان شیشہ سوری کے زمانے کی بنائی دار چوکی بولی گواں اور یہاں الیکزینڈر بریج جو چلاح پہ وہ بھی آپ کو دیکھنے گی چلتے ہیں پھر آزار خالے پر بحیت ہے جی جی آپ کو پھر وزیر کر رہا ہے سکندر کا تو واقعہ جو پچیس سال پہلے تو اس کا سفر کا پھر آگاز کرتے ہیں یہ جی ناظرین آج یہ ہماری ایک ایسی منفرد ویڈیو ہے جو آپ بھی یقینا پسند کریں گے تو یہ جو ہمارا ٹور ہے یہ اپنا سٹوڈیو سے آگاز ہوگا میں میرے ساتھ یہ بزرگ عمجر صاحب اور عمر فاروق بھائی ہم جو ہے مل کے آہ کیمرا ٹیم کے ساتھ ان تاریخ مقامات کی خود بھی سہر کریں گے اور آپ کو بھی کروائیں گے تو چلتے ہیں پھر وزیر آباد کی تاریخ مقامات پر آج یہ جو ہے نا ہم اس وقت سمون برج میں کڑے ہیں زیر آباد شہر جب سولہ سو ارٹیس میں بنا تو سب سے پہلے یہ جو آپ کے پیچھے بھی لیں گے نا سمون برج یہ تمہیر کی گئی مختلف راج مہراج ان کی رائشے بھی ہیں اندر باغات بھی ہیں اور آج بھی جو ہے یہاں پر یہ جب وہ راجوں کو اس پرد کیا گیا تو اس کے اندر ان کی رجوری خاندان جو ہے نا رجوری خاندان ان کی تصویریں آج بھی اندر موجود ہیں موجود ہے موجود ہے اور تصویریں بنائی ہوئی ہیں دیوار اوپاہ وہ اس بللنگ کی بنیا جو ہے یہ وزیرہ بزیر ہاں جو ہے حکیم علی مدین جب وزیرہ باد بنایا اس نے تو اس بللنگ کو سب سے پہلے بنایا سمون برج یہاں سے ایک بڑا بزار جو نکلتا ہے لہوری دروازے کی طرف جاتا ہے وہ مطلب آج بھی وہ بزار یہ بھی اس کا حصہ ہے سارا ہاں یہ سارا سارا بلے آج وہ بزار جو ہے نا وہ ایک ہمارا مین بزار کہنا اس کے بعد کٹرے کٹرا محلہ کٹرا مائی ٹھیک ہے اس کے بعد سرکلر روز یہ گرینڈ جو بزار بنایتے اس میں تھی ٹھیک ہے اور اس کے گرد ایک نالا بنایا تھا جو کہ جہاں چہتا ہوا نالا پلکوں میں جا گیا اچھا ایک موڈل پرانہ زمانے کا سسٹر باقیدہ تھا پورا شہر اس کو وزیر خان نے بنایا لیکن جس بندے نے اس شہر کو بنایا علیم الدین پر یہ ہوا کہ جناب وہ علیم الدین اس کا نام تھا جی نام تھا وزیر خان کہا جاتا تھا لیکن وزیر مسجد بھی ایک ہے ہندو ہے کہ مسلم 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 میں کہہ رہا ہوں یہ مسلمان ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس بندے نے اس شہر کو بنایا آج تک وہ اس شہر میں نہیں رہا ہے اس کے نام سے یہ شہر منصوب ہے وزیر آباد جو سکھوں کے آر ہی گروہ تھے گروہ حرگو بن سی ہرگو بن سی یہ اس کی بیٹر ہوا کرتے ہیں یہ اس کی بیٹر کی آج بھی جو سکھی آتی آتی کے لیے آتے ہیں تریخی مقامات وزیر آباد میں وہ لازم آتے ہیں یہ دی پھر ابو اچھا یہ ابھی ہم جو ہے یہ گروہ کوٹھا پر موجود ہیں یہ گروہ کوٹھا جو ہے یہ تقریبا جو آخری گروہ تھے ہرگو بن سی ان کی بیٹر کہا جاتا تھا یہ سولوی صدی کے وسط میں اس کو بنایا گیا اس کی تمہید تھی یہ پندرہ سو پنتالیس سنتالیس کے قریب تو یہ چیز آپ نے دیکھی ہے یہ جو انسان کا ذین جو ہے نا جی جو ایک سیاہ ہے اس کا ذین تو گھوم جاتا ہے سینکڑ سال پیچھے وہ دیکھتا ہے کہ اس زمانے میں جدید وہ آلات بھی نہیں تھے جدید نظام بھی نہیں تھا اس کے باوجود انہوں نے کیسی کیسی بیلڈنگیں اور کیسا کیسا بودھو باش کا نظام اپنا قائم کیا تھا شیش مہل اس کا نام سنا ہوگا اپنے لاہور میں بھی ہے یہ اس کا ایک انٹرس جو دور تھا دروازہ تھا چھوٹی ہیٹیان کیا ہوا تو مزیر آباد میں اگر کسی تاریخی مقام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے وہ ہے شیش اب یہاں پر حیشے بن چکی ہے وہ سارا جاتے کہلے کہ یہ نہیں گرانا نہیں چاہیے تھا یہ اسی طرح رہنا چاہیے تھا تاکہ یہ یادگارے رہے یہ سات سو سال پرانی ہے اور اس کو انسان دیکھتے انسان کا ذہن اس زمانے میں گھوم جاتا ہے حسنا یہ ہوگی شمشانگار جہاں پر ہندو جو ہے وہ مردے جلایا کرتے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ اس کو شمشانگار بھی کہا جاتا یہاں پر کچھ جو ان میں اچھے جیسے ہمارے یہاں پر مولوی وگر آتا ہے کو پندت شندت جوگی ہوگی پندت ہو کر آتا ہے اس کے اندر آئیں یہ آپ کو چیز کاؤں وہ جو شیو لنگ ہوتا ہے ان کا جو شیو کا بنا ہوتا ہے پتھر اچھا 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 ادھر پھر دودھ پھینکتے تھے اس کے اوپر یہ سارا دودھ ایجسٹی ہوگتا ہوا نالا پمکو میں جا گیتا تھا اچھا یہاں پر جو گوڑے موجود ہوتے تھے دودھ پھینکتے ہیں جو شیو لنگ بنایا ہوا دودھ پھینکتے ہیں اور یہاں پر پتھر تھا یہاں پر آج بھی ان کے لکشو لگا ری مجود ہے وہ اوپر تہتے ہیں اچھا جی جیسے ہمارے ہیں اچھا جیسے ہمارے ہیں اچھا جیسے ہمارے ہیں جو شیشہ سوری کے زمانے میں جو درک کا نظام ہوتا تھا تصیر کا نظام یہاں پر جو فریش گوڑے موجود ہوتے تھے جو تھکے آرے گوڑے آتے تھے ڈاک لے کے یہاں پر گوڑے چینج ہوتے تھے بلکل ٹھیک ہے یہ وہ ڈاک ٹوکی بنائی تھی اس نے جنجیشتی کی رہائش ہے رسول لگر حصہ تھا اس کا مجیر آباد کا حصہ ہے رسول لگر حصہ ہے یہ علیپور چٹھا ٹھیک ہے اکال گارجز کو اکال گارتوں ہیں وہاں پر بارہ دری بھی موجود ہے وہاں پر یہ جو سکھوں کے جو ہے وہ مارتیں وہ بھی موجود ہے لیکن چھوٹے وہ دور ہے اس کا ہم اس کو سیکنڈ پارٹ رکھ لیتے ہیں آج کے لئے ہم لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں چاہتے ہیں آج ہم نے سنبھن دیکھا گروکوٹا دیکھا شمشانگار دیکھا سودرا دیکھنے والی چیز ہے وہ اس کا ہم نیکس پارٹ میں کریں گے اور وہ لوگوں کی فرمایا جی لوگ اگر دوبارہ اس کا نیکس پارٹ کے لئے اگر روپیسٹ کریں گے جندہ آباد کے لئے کیا کہنا چاہتے ہیں جندہ آباد بہت پرانا تاریخی شہر ہے اور بہت انسانوں کو مزا آتا ہے جو سیاہ ہیں ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں پرانی یادگاریں سے وابستہ ذین ان کا اپیچ کرتا ہے آپ نے جو چیزیں دیکھیں میں جو برتا ہے کہ جناب سینکڑوں سا لوگ بھی کس طرح زندگی کا نتحیب و تمدن کو آگے بڑھتے چڑھتے اگر دیکھ رہے ہیں ان کو تو وہ کیسا مایار زندگی کیا اور اس میں بھی مطمئن سعولیات موجود ہے جو آج کے دور میں جدید دور میں موجود ہیں وہاں اس زمانے میں اس زمانے کے حلاق کے مطابق انہوں نے مکمل کی تھی بنایا تھا اپنی سعولیات کے لئے رسول رسائل کا یہ رسائل یہ جاک شوکی وغیرہ یہ حیرت سعولی کا بڑا کمال ہے جی کہ یہ اتنی بڑی لمبی چوڑی سڑکیں بنا دی اور پھر نظام جناب والا داک شوکی کا بھی مکمل کیا اس کے علاوہ بہت سی باتیں ہیں اس سے شارٹ ہونے کی وجہ سے لیکس انشاءاللہ جی اور ویڈیو میں ملیں گے آپ کو فلک شیئر کو عمر بھائی کو عمدہ صاحب کو اجازت دے تینک یو بھری مارک جی اللہ لیکن بھائی یو بھائی opposite یا بچ یا بچ موسیقی